دوستو فریکوینٹلی آسٹ کوششن آباؤٹ فارما ڈی پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ فارما ڈی ڈاکٹریٹ ان فارمیسی ہے چھ سال کا کورس ہے پلس ٹو کے بعد میڈیکل یا نون میڈیکل کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ ڈی فارمیسی ہے تو گلت ہے وہ ڈی فارمیسی جو ہے وہ دو سال کی ہے ڈپلومہ ہے یہ ڈاکٹریٹ یعنی کہ ماسٹر سے بھی اوپر ہے پہلا کورس پہلا کورس فارما ڈی کورسی پروفیشنل فارمیسی ڈاکٹر پروگرام سکھ سیئر دوریشن آفٹر پلس ٹو سائنس پانچ سال کی سٹیڈی ایک سال کی انٹرنشپ اور ریزیڈنسی what is فارما ڈی پوسٹ بیکلی ریٹ فارما ڈی پوسٹ بیکلی ریٹ ایک کورس ہے پروفیشنل فارمیسی ڈاکٹر پروگرام تو بی فارمیسی گریجویٹ وہ لیٹرل اینٹری کر کے چوتھے سال میں اینٹر کر سکتے ہیں اور یہ تین سال میں وہ فارما ڈی کر لیں گے یعنی کہ جنہوں نے بی فارمیسی کر لی ہے تو وہ پوسٹ بیکلی ریٹ کے ساب سے تین سال میں لیٹرل اینٹری کر کے یعنی کہ ٹوٹل سات سال لگے ان کو پلس ٹو کے بعد فارما ڈی بننے کے لیے یعنی کہ وہ تین سال میں بی فارمیسی والے فارما ڈی کر سکتے ہیں تو فارما ڈی جو بیسیکلی ڈریکٹ اینٹری ہے وہ چھے سال کی ہے اور جو انڈریکٹ اینٹری ایلیٹرل اینٹری وہ تین سال کی ہے اگر بی فارمیسی کی طرف سے جاتے ہیں یعنی کہ بی فارمیسی کے بعد فارما ڈی جو تین سال کی ہے اور فارما ڈی جو چھے سال کی ہے تو اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دس سیٹیں پرتی سال فارما ڈی پی بی کی ہوتی ہیں پوست بیکلیوریٹ یعنی کی بی فارمیسی کے بعد اور ڈریکٹ جو ہوتی ہیں وہ تیس سٹوڈینٹ فارما ڈی کی پلس ٹو کے بعد what is the course content of فارما ڈی تو دو جات فارما ڈی کے regulation کے مطابق آپ course دیکھ سکتے ہو www.pci.nic.in پہ whether the pharma ڈی is registrable qualiquation کیا اس کی registration ہوگی pharma ڈی کی pharmacy council of india سے ہوگی مگر کیا ہوگی وہ pharma assist ہی رہے گا d pharmacy والا بھی pharma assist b والا بھی pharma assist m pharmacy والا بھی اور doctorate والا in what way pharma ڈی differ from regular b form b form سے pharma ڈی کیسے different ہے دیکھئے b pharma چار سال کی ہے pharma ڈی چھ سال کی ہے اس میں ایک سال کی internship بھی ہے pharmacy component جو ہے وہ pharmacy professional جیسے کی hospital clinical pharmacy community pharmacy clinical research regulatory formation formulation development quality control یہ چیز بہت زیادہ emphasize کی گئی ہے pharma ڈی میں جو کی otherwise b pharmacy میں نہیں کی گئی after completion of pharma ڈی am i eligible for phd phd کے لیے آپ eligible register کر سکتے ہو can i prefix doctor to my name yes pharma ڈی والا ڈاکٹر اپنے نام کے آگے لگا سکتا ہے مگر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے جو کی آپ کو clarification ہونی چاہیے کی ایک pharma ڈی والا اپنا profession practice کر سکتا ہے اپنا profession pharmacy کا practice کر سکتا ہے نہ کی modern system of medicine helopathy practice کر سکتا ہے اپنا profession تو practice جو ہے وہ تو ایک ڈی فارم آموال بھی کرے گا بی بھی آموال بھی کرے گا اموال بھی کرے گا ڈی والا